ویسے وہ یوتھیہ کیا جو بغیرت نہ ہو اور وہ بغیرت ہی کیا جو یوتھیہ نہ ہو ویسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک یوتھیہ کیسے پیدا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں جب بہت سے ملدار مل کے محنت کرتے ہیں تب جا کے کہیں ایک یوتھیہ پیدا ہوتا ہے ویڈیو میں آگئی جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکوستیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اس سے میرا حصلہ بڑھے گا اور میں ایسی ویڈیوز بناتا رہوں گا ویسے آپ یوتھیوں کی بغیرتی کا اندازہ کچھ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ انہیں 65 روپے پٹرول میں چوری اور کریپشن نظر آتی تھی اور 110 میں امانت اور دیانت داری نظر آتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یوتھیہ کھاتے پیتے کہاں سے ہیں تو میں آپ کی جنکاری کے لئے آپ کو بتاتا چلوں کہ یوتھیہ خود نہیں کماتا اور جو خود کماتا ہے وہ یوتھیہ نہیں ہوتا ان کی پیٹ ان کی بہنیں بڑھتی ہیں جن کو آپ نے خان صاحب کے درنوں میں دیکھ ہی لیا ہوگا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یوتھیوں کا کوئی نہ کوئی خندان تو ہوگا تو میرے پیارے بھائیو خندان اس کو ہوتا ہے جو حلالی ہوتا ہے یوتھیوں کی پٹواریوں اور جیالوں سے نہیں بنتی اس کی وجہ یہ ہے کہ پٹواریوں اور جیالوں نے ڈی چوک میں یوتھیوں کی بہنوں کے ساتھ سب کچھ کر کر آکے بعد میں ویڈیوز اور تصویریں انٹرنیٹ پر ڈال دی جس کی وجہ سے یوتھیہ ان سے سخت ناراض ہیں اور ان میں سے کئیوں کی بہنوں کے سلوارے آج بھی ڈی چوک میں لٹکی ہوئی ہیں رکو جرہ سبر کرو بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا ارم سی لینے کا آپ سوچ رہوں گے کہ ان کو بستی کم محسوس نہیں ہوتی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بستی پروف ہوتے ہیں ویسے سندرخٹک اور حریم شاہ بھی کہتی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں بھی کسی یوتھی کی بہنیں ہیں دیکھیں کسی کو سپورٹ کرنا غلط بات نہیں ہے لیکن کسی کو ہر نجیز اور نجیز کام میں سپورٹ کرنا بغیرتی ہوتی ہے اور یہ یوتھیوں میں کوٹ کوٹ کے بری ہوتی ہے عمران خان میرے چان آج کل سب لوگ آپ پر بلیم لگا رہے ہیں کہ آپ نے آٹھا مہنگا کر دیا آپ نے آٹھا مہنگا کر دیا میں کیسے میں کیسے اس عوام کو سمجھاؤں کہ آٹھا مہنگا نہیں ہوا تمہیں لوگ غریب ہو گئے ہو سو اس جو بلیمنگ عمران خان وہ میرے محبوب لیڈر ہیں تو ان پر اس طرح کی الزام نہ لگائے جائیں پلیز آپ لوگ پیسے کمائیں نا میری طرح اس طرح سے پیسے کمائیں آپ تو آپ کو آٹھا تو کیا سونا بھی مہنگا نہیں لگے گا ای سوئر سو پلیز اسٹوپ بلیمنگ عمران خان اسٹوپ بلیمنگ عمران خان عمران خان پر اس طرح کی الزام لگا نہ بھند کیے جائیں اگر کسی یوتھی سے کہا جائے کہ آپ کے وزیر نے یہ کام غلط کیا ہے تو آگے سے دوسری پارٹی کو مثالے دینے لگتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ کام غلط کیا تھا یہ ان کی عادت ہوتی ہے اگر کسی یوتھی سے کہا جائے کہ آپ کی بہن ناج کی پیسے کماتی ہے تو آگے سے سینہ تان کے کہے گا کہ کوٹھے پہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی تو ناج کی پیسے کماتی ہیں اور ان کی انہی عرکتوں سے بولر کارڈ ان سے بہت زیادہ نراز رہتے ہیں اور انہیں یہ بات آر وقت کہتا رہتے ہیں تو میرا پتل چھوٹی کا جتنی ان دنوں جتنی ان دنوں مفتی عبدالکوی کی ہو رہی ہے یوتھیوں کی ہر وقت اتنی ہوتی رہتی ہے ویسے میں جب بھی کسی کتے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوتھیا یاد آجاتا ہے یوتھیا اور کتے کا کیا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دونوں کا ہے کہ کام ہے جس کا ثبوت آپ کو میری ویڈیو کے نیچے کومیٹس میں ملے گا یوتھی اچھترول پارٹ ٹو دیکھنے کے لیے میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں بہت جلد پارٹ ٹو اپلوڈ کیا جائے گا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی